بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی حافظ نمان پنجابی صاحب جی ڈی تو سا مانگ دا اظہار کیتا ہے کوک پاکستان کوک دے والے نال اے جائز ہی مانگ نہیں اے ات ضروری گاہ لے کہ پنجابی نو سکولان کال جانتے دفتران دے بچ لاغو کیتا جائے کیونکہ پنجاب دے لوگ چونتر پنچ اتر سال تو جو دا پاکستان بنیا اس تو محروم نے اور اے محرومی دور ہونے چاہیے گی اے جائز گاہ لے پاکستان دے سب تو وڈی زبان ہے اے کوئی علاقائی زبان نہیں ایک بینڈ اقوامی زبان ہے اور پنجابیان وہ نہ دہا کر دیتا جائے پنجاب دے سکولان کال جانتے دفتران چیز زبان لاغو کیتی جائے جائز مانگے بلکل جائز ہے آئین پاکستان اس رو ماندہ ہے یو اے نو اقوام متحدہ اس رو ماندہ ہے اور اے جائز ہی نہیں ویلے دی لوڑ بھی ہے مونسی اپنے سر نامے والا آمانگے تو سا سر نامے والا بیان کیتا ہے کہ بہت اچیچہ سوال ہوئی ہے کہ ہیر بہت سارے لوگ کا لکھی آفر شاہ جہاں مقبل ہو رہاں لکھی دمدرداس ہو رہاں لکھی گجران لدک بہت بڑے شائر ہوئے انہوں نہ لکھی آل پنجاب مختلف علاقہ اندھے لوگ سان لیکن جنہوں بے حساب مقبولیت آسل ہوئی او سید وارش شاہ اندھے ہیر ہے ایسا لگ دے جویں ایک قصہ عمر ہو گیا انہوں دیو جاتا لکھیا ہو روی کئی لوگ آنے تے اے دے بہت ساری افجوہات نے کئی حوالیاں جسے سویہنے ہیں تے پاپولر ہوئی حتیٰ کہ جڑے ایس بان نوں کٹ جان دینے پنجابی نوں انہیں چھ بھی مقبول ہوئی اور انہیں جس لئے سنے آنوں تو وہ بھی پکار اٹھے کہ سن کے احباب میری سرگزشت یہ کہنے لگے بہر کا قصہ بھی ہے افثانہ بہر کا قصہ بھی ہے افثانہ رانجے ہیر کا یعنی بہر لکھنوی صاحب نے کہا سید انشاءاللہ انشاء خان لکھنوی نے کہنے دینے کہ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا یعنی اے ہیر دا کمال ہے ہن ہیر دی تو اسی قدی گوھر کرو گے نا بہرہ لمیہ لمیہ نے اور ایک ایک بان دے دس دس پندرہ پندرہ وی وی فکرے نے اور ریدم ٹکڈا نہیں کہ بیکھو نا ایک شیر جڑا ہے چار پانچ سات آٹھ تو چلو لفظ تے ہوئے پندرہ پندرہ لفظ تیرہ تیرہ لفظ اور انہیں لفظہ دے باوجود ریدم بھی برقرار روے اور مٹھاس بھی شاعری دی روے انہیں لمبی بہر دے لکھنا اے پیر وارش شاہ راندہ کمال ہے اللہ پاک جنہوں دے تے اس لئے انہیں اے مقبولیت حاصل ہوئی جڑا انہیں کمال کیتا ہے پھر جس موضوع تے بولے نے اس موضوع دے تو انہیں وکیبلری دے جناب امبار لاتے نے ذخیرہ الفاظ بے صحابہ بیان کیتا ہے کہ لفظ انہوں کئی کئی حوالے نہ بیان کیتا ہے بارالہ سی ہونے آئے اثر انگیزی انہیں کیوں ہیں کہو مقبول ہیر وارش شاہ تے لہ دے نے کہنے نے حکم من کے سجنہ پیاریاں دا قصہ عجب بہار دا جوڑے آئے مطلب ہے کہ جنہوں نے لوکہ نے کیا کہ پیر وارش شاہ صاحب ہیر پہلا ملی کی ہون تسی بھی لکھو تسی بھی ایک سکالر ہو اونا کیا اچھا یار ملکھنا حکم من کے سجنہ پیاریاں دا قصہ عجب بہار دا جوڑے آئے فکرہ جوڑ کے خوب درست کیتا نمہ پھل گلاب دا توڑے آئے نمہ پھل گلاب دا توڑے آئے بہت جیو دے ویچی تدبیر کر کے فرہاد پہاڑ نو پھوڑے آئے سب ون کے زیب بنا دیتا جہا اتر گلاب نچوڑے آئے تو یہ دیکھو نا پوری ردہ میں کہ بہار دا ذکر کر رہے ہیں فرہاد دا جڑا پہاڑ نو پھوڑنا دا ذکر کر رہے ہیں کہ طریقی تمثیل تمثیل مثال بیان کر رہے ہیں فرہاد دی کی جو میں اس نے پہاڑ دا ویچیو نیر کر دیتی انہیں کہے انج میں ہیر لی ہی فنی کمال ہے نا جی اور یہ فنی کمال یہ کہ حضرت میاں محمد بخش آرفے کھڑی جیسا وڈا شائر بھی پکار اٹھ دا ہے کہ وارث شاہ سخندہ وارث نندے کون ہونا نو حرف ہو دیتے انگل در نی نہیں قدر آسانو یعنی میرے جیسا وڈا شائر بھی ہو دے عرفتے انگل نی تر تھر دا انہیں وہ آج زیدہ ظاہر کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا وارث شاہ بہت بڑھا شائر ہے سو شاہ ورہاں نے بہت کچھ لکھیا پھر انڈ دے جاگر لے دے نے کہہ دے ختم رابد کرم دے نال ہوئی فرمایش پیار رڑے یار دی سی ایسا شیر کیتا پر مغز موزوں جئی موتیاں لڑی شہوار دی سی طول کھول کے ذکر بیان کیتا رنگ رنگ دی خوب بہار دی سی یعنی میں رنگ رنگ دا دے ذکر کیتا ہے بہاران لائیاں نے ٹھیک ہے نا جی تمثیل دے نال بیان کیتا جئی زینت لال دے ہار دی سی جو کوئی پڑے سو بہت خور سند ہوئے وہ وہ سب خلق پکار دی سی وارشانو سکھ دی دار دی ہے جئی ہی انو پھکنا یار دی سی یعنی دیکھو نا شیر دا اثر کن ہے ختم رابد کرم دے نال ہوئی فرمایش پیار رڑے یار دی سی ایسا شیر کیتا پر مغز موزوں جہا موتیاں لڑی شہوار دی سی طول کھول کے ذکر بیان کیتا رنگ رنگ دی خوب بہار دی سی تمثیل دے نال بیان کیتا جئی زینت لال دے ہار دی سی جو کوئی پڑے سو بہت خور سند ہوئے وہ وہ سب خلق پکار دی سی وارشانو سکھ دی دار دی ہے جئی ہی انو بھٹکنا یار دی سی پھر کہنے خل حانس دا ملک مشہور ملکا تیتے شیر کی تا یارا واسطے میں پرک شیر دی آپ کر لین شائر گوڑا پھیریا ویچ خناس دے میں پڑن گبرو دیس ویچ خوش ہو خوشی ہو کے پھل بیجیا واسطے باس دے میں یعنی بہا یعنی میں خوشبو واسطے میں ایسا بیج بویا ہے کہ گبرو پڑ کے خوش ہونگے یعنی جڑے پاسے ٹورے نے خیر کر دیتی ہے اور یقین کرو کہ جڑا سر نامانا لیا ہے اوہ دے اتنا خوب لیا ہے اور بہت آلہ لکھے ای وجہ کہ آج بھی مخلوقوں نے پڑھ رہی ہے یاد کر لئی ہے اور بہت آلہ گلہ کی تیا نامانا ایک تھا لہے دے نے کوئی اسان جیا کوئی سد نہیں جاگ آوندہ کوئی اسان جیا ولی سد نہیں کوئی ساڑے جیسا ولی کو نہیں کوئی اسان جیا ولی سد نہیں جاگ آوندہ نظر ظہور جہا دستار بجواریوں خوب آوے اتے بافتہ نہیں کسور جہا یعنی انہوں نے مختلف سغاتان ذکر کر دے نے کسور دا کسور دا کسور دا ملک نہیں نہیں چاننا چاندے نور جہا ٹھیک ہے جی اگے نظر دے مزہ مشوق دائے اتے ڈول سہاننا دور جہا یعنی جسا دو دور ٹول وائدہ ہوئے تو سہاننا لگ دا ہے نیڑے جاؤ تو جیب لگ دا ہے سیتی جیڈ نہ ہور جگڑیل کوئی اتے سو نہ ہور نہ ہور جہا کھیڑے ہا جیڈ نہ نیک نصیب کوئی کوئی تھا نہ بیعت ممور جہا سیج واسطیاں جیڈ نہ بلا کوئی برا جے برا نہیں جے برا نہیں جے کام کوئی فطور جہا یعنی کوئی فطور جڑا پھلاندہ ہے یا فتنہ پھلاندہ ہے اوہ دے جنہ کوئی برا کام نہیں ہینگ جیڈ نہ ہور بدبود کوئی ہینگ دا ذکر کرتے ہیں آہدہ نے اوہ دی بہو بڑی پیڑی ہے ہینگ جیڈ نہ ہور بدبود کوئی باس دار نہ ہور کچور جیا وارشاہ جے گناہ گار نہیں بخشن ہار نہ رب غفور جیا پھر کہنے نے افسوس میں نو اپنی ناک سی دا گناہ گارا نو حشر دے سور دائے انہ مومنہ نو خوف ایمان دائے اتے حاجیاں بیعت ممور دائے سوبے دار نو طلب سپا دیئے اتے چاکرہ کاٹ کسور دائے سارے ملک خراب پنجاب گے چون سانو وڈا افسوس کسور دائے وارشاہ روشن ہوئے نام تیرا کرم ہوئے جے رب شکور دائے وارشاہ تے جملیا مومنہ نو حصہ بخشنا اپنے نور دائے تے لو جی اے تیردی مشہوری ہے مقبولی ہے تے شیران دی تاثیر بیکھو وڈی وڈی بہر بہت شکریہ تے اساں امید کر دے ہیں تسی ساڑھا چینل پور پاکستان کو یوٹیوب تے سبسکرائب کیتا آئے گا جے نئی کیتا ہے ساڑھے چینل پور پاکستان کو سبسکرائب تے بیل آئیکن نو کلک کرو تاکہ ہر آنے آلی نئی ویڈیو دی تو انہوں پتہ لاغ جائے پہلے ہی کساڑھی ویڈیو آ رہی ہے بہت شکریہ